جنگ بندی فلسطینی مبصر کا کہنا ہے کہ آرزی نہیں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا قطر اور مصر کی کوششوں سے جنگ بندی میں توسیق کا امکان ہے تہم آرزی جنگ بندی مسئلے کا حل نہیں چین کا جامعہ اور پائدار جنگ بندی کا مطالبہ ملک میں الیکشن کمیشن نے حتمی حلقہ بندیوں کی منظوری دے دی قومیوں اور صوبائی سیمیوں کی نئی حلقہ بندیوں کی حتمی اشارت آج ہوگی آٹھ پروری دوہزار چوبیس کو عام انتخابات کی تیاریاں جاری الیکشن کمیشن کا عمد کے لیے وزارت داخلہ کو مسلح پاچ کی تائناتی کے لیے خط ارسال پیپلز پارٹی کا چھپنوہ یومیں تاسیس پیپلز پارٹی آج کوئٹا میں سیاسی پاور شو کرے گی تیاریاں جاری سابق صدر آسپلی زرداری اور بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا کہ مرکزیت پسند سوچ آج بھی اٹھارنی آئین تغمین کی خلاب سازشیں کر رہی ہے جب تک ایک بھی جیالہ زندہ ہے صوبائی خود مختاری کے ایجنڈے پر آنچ نہیں آنے دیں گے سابق وزیرالہ بلوچستان عبدالقدوز بزنجو کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کہاں مصروفیات کے باعث جلسے میں شریک نہیں ہو سکتا جلس ساتھیوں کے ساتھ پیپلز پارٹی میں بازابتہ شمولیت کا اعلان کروں گا ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنس میں لیگی قائد کو بڑا ریلی قسامباد ہائی کورٹ نے نواز شریک کو پیس سے بری کر دیا نیر نے فلیکشپ ریفرنس میں بریت کے خلاف افیل واپس لے لی افیل واپس میں ان کی استعداد عدالت سے منطور اسلامباد ہائی کورٹ نے احساساب عدالت کا فیصلہ کل ادم قرار دے گیا نواز شریف کے وکیل امجد فرویز نے دلائل میں کہا یہ مقدمہ ایسا ہے جس میں مندرجات کی ثابت نہیں کیے گئے عدالت نے مخصوزے پر سزا دی نواز شریف کے اساسوں کی تفصیلات عدالت میں جمع کروا دی لیگی قائد نواز شریف نے کہا معاملہ خدا پر چھوڑا تھا خدا نے آج سرکھ رو کر دیا ملک میں این آوٹ کا سلسلہ پچھتر سال سے جاری ہے یہاں طاقتور حلقوں کی قاہش پر فیصلے ہوتے ہیں نواز شریف سے متعلق فیصلہ تسلیم کریں یوازی کا مصطفیٰ نواز بھوکر کی پروگرام فیصلہ آپ کمیں گفتگو تہاں نیب ہمیشہ سے سیاسی انجریننگ کا آلائے کار رہا ہے لیگی رہنما آتف کرمانی نے کہا شرافیا میزیکل شیئر کھیل رہی ہے پاناما میں اسے اکامہ نکال کر سزا سنائی گئی غریب اور میڈلی کلاس دائرے میں پھسی ہوئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہے بیریسٹر گوھر علی خان چیئرمن پی ٹی آئی کے امید بار ہوں گے پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن دو دسمبر کو ہوں گے علی زفر کا اعلان کہا چیئرمن پی ٹی آئی مستقل ہیں بیریسٹر گوھر آرزی ہوں گے چیئرمن پی ٹی آئی کی نامزدی کا مقصد مائنس ون نہیں ان کے بغیر تحریک انصاف کا کوئی تصور نہیں شیئر افضل مروت نے گزشتہ روز جو بات کی وہ درست ہے بیریسٹر گوھر کا چیئرمن پی ٹی آئی کا امید بار نامزد ہونے پر اظہار تشکر کہا چیئرمن کے واپس آنے تک ذمہ داریاں نبھاؤں گا نامینی نمائندہ جاننشین کے حصیت سے ہوں گا پی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے خان صاحب لیڈر چیئرمن تے چیئرمن ہے میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پر واپس نہیں آتے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اس سے زیادہ لیول پلائنگ فیل کیا ہو سکتی ہے سابق وزیر آزم شہباز شریف کا بلاول بھٹو کو جواب کہا نو مائی کو ملک کے خلاف سازش اور غداری کی گئی کسی کو این نہیں تھا تحریک انصاف تحریک تباہی بن جائے گی بڑے شہروں کے مسائل کو حل کریں گے ایمکی ایم کا آئینی مصفدہ پارلیمنٹ سے منظور کرائیں گے احسن اقبال کا ایمکی ایم رحمہ وزن ملاقات کے بعد مذاکرات کے بعد اعلان کہا ہم بھی بلدیاتی نظام کے مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں فاروق ستار نے کہا مقامی حکومت کو مضبوط آئینی ترمین کی ضرورت ہے نون لیگ ہمارے موقع سے متفق ہے مقامی خود مفتاری ہی مضبوط پاکستان کی زمانت ہے نگرہ وزیر آزم انوارلہ کاکر کی کوئیت کے نائف وزیر آزم اور وزیر داخلہ سے ملاقات آرمی شیف چرنل آسم امیر بھی ملاقات میں موجود پاکستان اور کوئیت کے درمیان اربوں ڈالر کے ساتھ مہایدوں پر دستخط نگرہ وزیر آزم دبائی پہنچ گئے اکوامی بتہدہ کی اچھائی سنگ کانفرنس و پارٹیز میں شرکت کریں گے پاکستان کیمیائی ہتھیاروں کے خلاف تنظیم اوپی سی جبیو کے ایگزیکیٹیو ووٹ کا رخم منتقے بروس اوو ووٹ سے نکال دیا گیا اجلاس میں اچھانوے ممالک نے حق میں ووٹ دیا آٹھ نے مخالفت کی اور اکیس خیر حاضر رہے چلی ایکواڈور گوچے مالا میں بھی ایگزیکیٹیو کانسل کے رکم منتخب ہو گئے غزہ میں اسرائیلی فوج کی جنگ بندی مہائیدے کی خلاف پر دی جاری شمالی غزہ میں سہونی فوج کی فائرنگ سے نو سالہ فلسطینی بچہ شہید اسرائیلی فوجیوں کی مختلف علاقوں میں چھاپے پانچ فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے اسرائیلی حملوں سے تباہ حال قضام تیزی سے بیماریاں پھیلنے لگی بیماریوں سے مزید ہلاکتوں کا خدشہ غزہ کی چڑیا گھر میں بھی اسرائیلی بمباری سے اجڑ گئے نوے فیصد جانور اسرائیلی بمباری سے ہلاک ہو گئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں سے سارے ایک جہتی کا عالمی دن منایا گیا فلسطین پر اسرائیلی مسالم کے خلاف کراچی سے ریلی نکالی گئی اسلامباد میں خواتینوں بچیوں کا منفرد احتجاج مزہدین نے فلسطینی شہید بچوں کے علامتی جنازے اٹھا رکھے دیں اسرائیل کی جاریت کے خلاف جمہوریہ چیکر داروحکومت پر پراغ سٹاکھوم میں بھی احتجاج دیا گیا مستقل بندی کا مطالبہ ایلون مسک نے حماس کی جانب سے غزہ دوری کی دعوت کو مسترد کر دیا کہا غزہ اس وقت قدر خطرنات ہے لیکن یقینا ایک طویل مدتی خوشحال غزہ تمام فریقین کے لیے اچھا ہے کراچی میں اربوں اوپے کی لاغت سے خریدی گئی الیکٹر بسیں متعدد روٹس سے غائب تین میں سے دو روٹس پر چلنے والی بسیں موطل جنہ ایم ایو سے سفر کرنے والی شہیدوں کو پریشانی کا سامنا آپریشن مینجر کا کہنا ہے الیکٹر بسوں میں چارجنگ کی مسائل آئے تھے جنہیں حل کر لیا گیا ہے کراچی کے سنتی سارپین کو پچھلی کا جھٹکا یہ الیکٹرک سنتی سارپین سے تین روپے تی یونٹ اضافی رقم دو ماہ میں رکبر کرنے کا پیسلہ نیپرا نے سنتی سارپین سے سبسیڈی کی مرد میں رقم واپس لینے کی اجازت دی لہور میں رات گئے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش موسم مزید سرد ہو گیا مہمہ موسمیات کی مطابق شمال مرشی کی پنجاب بالائی فیبر پکھونکھا اور کشمیر میں آج بارش کا امکان ہے جبکہ بالائی لاکھوں میں پہاڑوں پر برس پار ہی متوقع ہے